بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ کے دشمنوں کی چالیں بڑی گہری ہوتی ہیں ایک دو دن سے سوشل میڈیا پر ایک مفلوک الحال اور چہرے سے انتہائی سادہ بلکہ فن چہرہ شناسی کے ماہرین کے مطابق بے وقوف دکھنے والے بابا جی کو اس امت کی سب سے عظیم شخصیت کے مشابہ قرار دیا جا رہا ہے اور سادہ لو مسلمان دھڑا دھڑ یہ بات نہ صرف پھیلا رہے ہیں بلکہ بعض دور رو بھی رہے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو جبریلِ امین سے پھر دیگر فرشتوں کو اس سے محبت کا حکم فرماتے ہیں پھر زمین میں اس کے لئے قبولیت رکھ دی جاتی ہے ظاہر ہے کہ اس حدیث کا مصداق دنیا کا ہر مشہور بندہ نہیں ہو سکتا ورنہ بعض فاسق و فاجر بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب قرار دے دی جائیں اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا مصداق کون ہوگا تو جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا مصداق وہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور اللہ کسی سے کیوں محبت فرماتے ہیں تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامال اتباع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں حضور کی اتباع ظاہری عامال میں اتباع سے شروع ہوتی ہے پھر باطنی اتباع شروع ہوتی ہے ظاہر کا سفر باہر سے اندر کی طرف ہوتا ہے اور باطن کا سفر اندر سے باہر کی طرف ہوتا ہے جہاں دونوں کا ملاب ہو جائے تو وہاں جو کامال ملتا ہے اسی کو احسان کہا جاتا ہے جس کے بعد کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اتباع عالی ترین درجے پر حاصل رہا ان کے کامال اتباع نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مشابہ بنا دیا کہ ان کے زندگی کے بہت سے غیر اختیاری واقعات میں بھی حیرت انگیز مماسلت پائی جاتی ہے ہم لوگ اندھے عقیدت مند ہیں یا اندھے مطرز حالانکہ اعتدال کا راستہ ان دو انتہاؤں کے بیچ کا ہے کچھ عرصہ پہلے ایک بزرگ ظاہر ہوئے مشہور ہو گیا کہ ان کی عمر ایک سوٹ بیس سال سے زائد ہے اور وہ حضرت گنگوہی کے شگرد ہیں سب ٹوٹ پڑے حالانکہ اعتدال کا راستہ بیچ کا راستہ تھا کہ ان کی بزرگی کو تسلیم کیا جاتا کہ جو حق تھی لیکن حضرت گنگوہی صاحب کی غیر ثابت شاگردی کی نسبت سے انہیں احترام نہ دیا جاتا اظہار حق کا سہرہ حکیم العصر مولانا عبد المجید لدھانوی رحمت اللہ علیہ کے سر جاتا ہے کہ جنہوں نے ببانگ دہل اعتدال کا راستہ دکھایا جس مشہور بابے کو محبوبِ الہی قرار دے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشابہ قرار دے کر قلوب میں صحابہ کی عظمتوں کا راسخ سلسلہ کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک تصویر ہزار الفاظ پر بھاری ہوتی ہے ان کی ابھی ابھی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں جناب بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں باطن کے کمال کا دعویہ ظاہر کے کمال کے بغیر لغو ہوتا ہے عرض یہ کرنا ہے کہ انہیں بزرگ مانے پرانے زمانے کی سادگی کا نمونہ قرار دیں مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح کا قرار دے کر بے احتدالی کا مرتقب نہ ہوں جزاکم اللہ السلام علیکم